نبی میں خدا کانتارا کرو میں ہوش سمالہ ماں باپ نے توتلی زبان سے کلمہ سکھا دیا توتلی زبان سے ہم کلمہ پڑھتے تھے گھر کا ہر فرد الگ الگ کلمہ سنتا تھا بیٹے ذرا کلمہ سنا ہم نے توتلی زبان سے کلمہ سنایا لوگوں کے دل پھڑھنے ہوئے اور پھر ہوش سمالہ ساگی تانت نکل آئے گوشت کھانا شروع کر دیا اور پھر اس کے بعد ٹوپی لگا کے مسجد میں کبھی کبار جمع 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 جانا شروع کر دیا ہو گئے مسلمان یہ پوری ہو بہی تیاریاں ہمارا کچھ نہیں لگا دین کے لیے اسلام کی وہ تاریخ اٹھا کے دیکھئے میرے نبی نیلہ نے نبوکت فرمائے توجہ ہے بھی آپ اگر تھکے نہیں ہیں تو بول دیں ذرا یا رسول اللہ اللہ سلامت رکھے ہاتھے لوگ ہاتھ اٹھا رہے ہیں بھائی مولوی کو دکھانے کے لیے نہیں مدینے والے نبی کو منانے کے لیے اٹھا رہے ہیں ذرا سارے اٹھا کے کہیں نا یا رسول اللہ یہ امت کا عظیم سرمایا ہے اللہ سلامت رکھے بس حضرت کی دعاوں کے سائے میں یہ بات ہے میرے نبی نیلہ نے نبوکت فرمائے جو لوگ صادق کہتے تھے وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے جو امین کہتے تھے وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے جو اپنے کہلاتے تھے وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے صرف ایک بچہ عمر دس سال نام علی ہے سب چلے گئے علی کی نظر چہرے مصطفیٰ پہ اور مصطفیٰ کی نظر چہرے علی پر میرے نبی نے فرمایا بچے تم کیوں کھڑے ہو تو دس سال کے بچے نے کہا یہ مکہ والے ساتھ نہ دیں دیں یا نہ دیں ان کی مرضی ہے لیکن علی وعدہ کرتا ہے مکہ کی اس جگہ سے لے کر کے زندگی کی آخری سانس تک علی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا سبحان اللہ سبحانہ بچوں کی آواز پہ دھمن نہیں کیا جاتا بچے تو بچے ہی ہوتے مگر واہ نبوت کی نگاہیں دیکھ رہی تھیں کہ یہ عمر کا بچہ ہے لیکن لہجہ بچہ نہیں ہے ارادے بچے نہیں ہیں یہ جو کہہ رہا ہے کر کے دکھائے گا وقت وہ آیا لوگ اسلام کے دامن میں آنا شروع ہوئے اڑتیس لوگ ایمان لے آئے کتنے سارے بولو کتنے اور زور سے اڑتیس لوگ ایمان لے آئے اسلام کا اجتدائی دور ہے یہ مدرسے کے بچوں کی دستار بندی آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت کا سب سے پہلا مدرسہ دارے بنی اور قمر جہاں پر چھت کر کے اللہ کی عبادت لوگ کرتے تھے اور دین بھی چھپ کر کے دارے بنی ارکم میں سکھایا جایا توجہ کیجئے دارے بنی ارکم میں اڑتیس کلمہ پڑھنے والے میرے نبی نکلے ایک گلی سے گزر رہے ہیں ابو جہل اقبہ بن ابی محید کے ساتھ اور اپنے شیطان دوستوں کے ساتھ کھڑا تھا نبی کو آتے دیکھا نیت بدل گئی کہنے لگا آج پریشان کرتے ہیں میرے نبی جب پہنچے نا اس نے نبی کے کپڑوں پہ ہاتھ چلایا اور آقا کو پکڑا پکڑ کے سخت سست جملے کہنے لگا اور اسے پتا نہ تھا یہ نبی آتنک پھیلانے نہیں بلکہ آتنک بات کو مٹانے کے لیے آیا میرے نبی نے سوچا بات کو آئی جائی کر دو اگر جھگڑا کریں گے بات بڑھے گی فتنیں بڑھیں گے میرے نبی نے اس کی بات کا کوئی خاصا جواب نہ دیا جب اس کو خاطرخواہ فائدہ نہیں ہوا اس بات سے تو اس نے حرکتیں بڑھائیں سخت سست کہا اس کے بعد ہاتھ چلایا میرے نبی کی طرف ہاتھ بڑھایا ہاتھ میں پتھر تھا وہ پتھر میرے نبی کے سر پہ لگا خون پہنا شروع ہوا اور ساگیر جب خون پہانا میرے نبی عبداللہ کی چوکھٹ کی طرف نہیں گئے ہیں سیدہ آمینہ کے آنگن کی طرف نہیں گئے بلکہ سیدھا اٹھ چلے ہیں اور جا کے حرم شریف میں اپنے رب کی بارگاہ میں سجدے میں سر رکھ دیا ہے کسی سے شکوا نہیں ہے کسی سے شکایت رہی ہے سجدے میں سر ہے اپنے رب کی بارگاہ میں آنسو بہا رہے ہیں اپنا ترتے دل اپنے رب سے بیان کر رہے ہیں ہاں ساگیر کدھر نبی کے پتھر مارا گیا ادھر نبی کے شفیق چچا حضرت امیر حمزہ شکار سے واپس آ رہے تھے ابھی راستے ہی میں تھے کہ دو کنیزیں کھڑی تھی آپس میں باتیں کرنے لگی یہ دیکھو کتنا اتراکیں چل رہا گئے اس کے بازموں کو تو دیکھو اس کے قدم کی حرکت تو دیکھو اگر اسے پتا چل جاتا آج اس کے بھتیجے کے ساتھ کیا کیا گیا ہے تو یہ راستے میں اتنا اکڑ کے نہ چلتا اتنا اتراکیں نہ چلتا امیر حمزہ نے اتنا سنا گئے قدم ٹھہر جاتے ہیں رکھ کے فرمایا خواتین کیا کہہ رہی ہو بتاؤ تو سگی ان عورتوں نے کہا تھا حمزہ تجھے پتا نہ گئے آج تیرے پتیجے کو مکہ میں پتھر سے مارا گیا گئے اتنا سننا تھا امیر حمزہ نے راستہ بتل دیا گئے لوگوں سے پتا پوچھا کہ کس نے مارا گئے بتایا گیا ابو جہل نے مارا گئے وہاں پہنچے جہاں ابو جہل بیٹھا تھا اپنی کمان سے جا کر کے یا تلوار کے دستے سے جا کر کے آپ نے وار کیا جس سے اس کا سر بھٹا اور اس وقت آپ نے بڑا تاریخ ساتھ جملا کہا تھا تم کیا سمجھتے ہو میرا بھتیجہ نخباری سے اسے کوئی بھی ہاتھ اٹھا دے گا اس کی طرح یہ کہہ کے آپ نے وار کیا اور پھر مہم نے بھتیجے کا پتا پوچھا کسی نے کہا ہم نے حرم میں روتے دیکھا ہے کسی نے کہا ہم نے اس کو کعبے کے پاس روتے ہوئے دیکھا ہے کوئی بولا ہم نے اتھر جاتے ہوئے دیکھا ہے امیرِ حمزہ حرم شریف میں آئے ہیں کیا دیکھتے ہیں میرے نبی نے سجدے میں سر رکھا ہوا گئے روتے جا رہے ہیں آنسو بہا رہے ہیں امیرِ حمزہ آئے ہیں آنے کے بات کہتے ہیں فتیجے سجدے سے سر اٹھائیے میرے نبی نے سجدے سے سر نگی اٹھایا گئے پھر کہتے ہیں سر اٹھائیے پھر بھی سر نگی اٹھایا تیسری مرتبہ کاندے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا پتیجے ذرا سجدے سے سر تو اٹھاؤ میرے نبی نے سجدے سے سر اٹھایا ساگی عجیب منظر تھا نبی کے رخ سار پہ خون کا رنگ تھا جہاں سجدے میں سر تھا وہ آنسوں سے ترتھی زمین میرے نبی نے سر اٹھایا گئے روح اپنے چچا کی طرف کیا تھا چچا نے یوں بازو پھیلا کے کہا تھا پتیجے خوش ہو جا میں تیرا پدلہ لے کر کے آ گیا ہوں جیسی لفظ بھتیجہ کہا تھا معارضین نے لکھا گئے میرے نبی نے چچا نے جو یوں بازو کیے تھے دونوں ہاتھوں سے بازو ہٹائے تھے اور ہٹانے کے بعد تاریخ ساتھ چملہ کہا تھا چچا آج میرا کوئی چچا نہیں ہے اگر میرا کوئی مکہ میں ہوتا تو کوئی مجھے پتھر سے نہ مارتا کاش اگر ابت اللہ ہوتے تو کسی کی ہمت نہ تھی جو میری طرف ندر اٹھا کے دیکھ لیتا اگر آج آمینہ ہوتی تو میں تنہا حرم میں پیٹ کے آنسوں نہ بہاتا اللہ اکبر اتنا سننا تھا امیر حمزہ کی آنکھیں پرسنے لگ جاتی ہیں آگے پڑے گئے سرکار کو زبردستی سینے سے لگایا گئے اور لگانے کے بات کہا تھا بھتیجے خوش ہو جا میں تیرا بدلہ لے کے آیا ہوں اللہ اکبر میرے نبی نے فرمایا تھا چچا میں بدلے سے خوشنگی ہوتا ہوں اور دنیا کے کتوں کو بتا دو یہ پہلا چملہ ہے جو آتنک کے خلاف میرے نبی نے استعمال کیا گئے آقا فرماتے ہیں چچا میں بدلہ لے کے خوشنگی ہوتا آقا نے جیسی تنا کہا ہے امیر حمزہ نے کہا تھا پھر وہ طریقہ بتاؤ جس سے تم خوش ہوتے ہو اس دن حمزہ کا مقدر پلندیوں پر تھا نبی نے فرمایا اوہ چچا اگر خوش کرنا چاہتے ہو تو تم بھی اس کی عبادت کرو جس کی عبادت میں کرتا ہوں اللہ اکبر اتنا سننا تھا امیر حمزہ نے قدم پکڑے وہ کہتے ہیں گھیر نہ کیجئے ہاتھ بڑھائیئے کلمہ پڑھائیئے امیر حمزہ نے جیسی کلمہ پڑھا گئے میرے نبی نے دوڑ لگائی ہے کعبے کی طرف پڑھے گئے حرم شریف کا قلاف سینے سے لگایا گئے اور رو کے کہا تھا یا اللہ تیرا احسان ہے تُو نے اسلام کو ایک شیر دے دیا گئے دوسرا شیر بھی محمد کی جھولی میں آتا تھا نارے تکبیر نارے رسالت نارے غوصیت مسرقِ علیہ حضرت فیضانِ عالی حضرت مفتی حمد رضا صاحب قبلہ علمائی اہلِ سنت جشنِ دستار بندی سبحان اللہ سلام آسانگیو یہ تاریخ ہے اسلام کی اور پتھر تو بڑی بات ہے ابھی نہ تیرا گریبان پکڑا گیا دین کے لیے نہ کسی نے مجھے دھکا دیا دین کے لیے دین کتنی مشکل سے ہم تک پہنچا ہے یہ ذہن میں رکھئے حضرت امیر حمزہ جب دین میں داخل ہوئے تعداد 38 تھی ایک اور بڑے کتنے ہو گئے پیچھے والے بھی بول دیں کتنے ہو گئے 49